یا حسین حسین یا حسین کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا فاطمہ زہرہ کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا فاطمہ زہرہ کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا اور مر گئی مر گئی بالی سکینہ لوٹ کرنا گھر گئی دیکھیں یہ وہ بیوی ہے جس کو گھر جانے کا مدینہ جانے کا بہت ارمان تھا کہ مر گئی بالی سکینہ لوٹ کرنا گھر گئی اب ہمیشہ کے لیے گھر قید خانہ ہو گیا اب ہمیشہ کے لیے گھر قید خانہ ہو گیا احسان یہ حسین نے سب سے بڑا کیا احسان یہ حسین نے سب سے بڑا کیا دینِ نبی کے واسطے سب کچھ فیدا کیا دینِ نبی کے واسطے سب کچھ فیدا کیا اور بعدِ نماز کیوں نہ کرے اس کے ذکر کو جس نے عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا جس نے عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا حضرات اگرانی قدر عربابِ عزا شہزادی اے کونین بیو فاطمہ زہر صلی اللہ کے پرسہ داروں مولا مظلوم حسین کے ماتم داروں شہزادی اے کونین کے پرسہ داروں یقیناً کرب و بلا والوں کا غم اگر ہمارے پیش نظر نہ ہو نہ ہوتا تو یقیناً دنیا میں اس طرح کے حادثات اس طرح کی موتِ ناقابلِ ورداشت ہوتی اور بالخصوص دو سال سے جس قدر موتِ ہو رہی ہیں پورا معاشرے میں پوری عالمِ اسلام دنیا میں وہ آپ کے پیش نظر ہے محبانِ اہلِ بیعت کو فقر ہے چونکہ وہ محبانِ اہلِ بیعت ہے اور وہ زندہ و جعوید رہتا ہے اس کا انتقال ہوتا ہے تکہ خدا کی جس طرح حمد و سنہ ضروری ہے خدا کی جس طرح حمد و سنہ ضروری ہے نبی کی آل کا بھی تذکرہ ضروری ہے یہ عجری رسالت ہے کہ نبی کی آل کا بھی تذکرہ ضروری ہے اور نماز پہلے پڑھو پھر ہو مجلس شبیر ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے نظام رکھا ہے چونکہ سبحجی مجالس میں یہ ہوتا ہے مجلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے اس میں خلال اندازی پیدا ہوتی ہے یا تو نماز جس طرح ہوتی یا مجلس میں دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے ماشاءاللہ کبھلا پورا ٹائم ہے جب تک پڑھیں ملتے دل چاہے اور ماشاءاللہ ہمارے انیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا برا فکر صاحب کی بھی پیشکانی میں نام ہے کہ خدا کی جس طرح ہم دو سنہ ضروری ہے پیغام ایک میسیج جائے گا آپ کی اس مجلس میں ماشاءاللہ میں بھی اگروں فکر کر رہا تھا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے خدا کی جس طرح ہم دو سنہ ضروری ہے نبی کی آل کبھی تذکرہ ضروری ہے اور نماز پہلے پڑھو پھر ہو مجلس شبیر بشر کے واسطے یہ سلسلہ ضروری ہے بشر کے واسطے یہ سلسلہ ضروری ہے اور دیکھئے بشر بھی وہ جو محبان اہل بیت تو پھر کیا کہنے مرہوم جناب حضی خادم حسین صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اور چونکہ کرنا بھی ضروری ہے چونکہ آج ان کے سلسلہ سوا کی مہیلی سے گویا وہ ہماری نظروں سے دور ہیں لیکن ہمارے دل سے دور نہیں ہیں ان کی یادیں ہمارے دل میں وابستہ ہیں اور انشاءاللہ ان کے اخلاق کردار اور جیسے کہ میں نبی بھی فرمایا کہ وہ محبان اہل بیت کے ساتھ زاکر اہل بیت کی نوہا خام مرسیہ خام ودہ خان پیش کام بارال یہ آپ کے پیش نظر رہے کہ خادم حسین خادم حسین صاحب کردار گئے ہیں میری بات انشاءاللہ تائد کریں گے کہ خادم حسین صاحب کردار گئے ہیں ہو کر علی کے عشق میں سرشار گئے ہیں بھئے خادم حسین صاحب کردار گئے ہیں ہو کر علی کے عشق میں سرشار گئے ہیں اور محشر کا خوف اس لئے ارمان کچھ نہیں بھئے محشر کا خوف اس لئے ارمان کچھ نہیں بن کے وہ سچے شہ کے ازادار گئے ہیں بن کے وہ سچے شہ کے ازادار گئے ہیں اور جو ازادار سچا ہوتا ہے آپ سماتھ فرمائے آپ عبدالد پلے محمد آلے محمد گئے جو دنیا سے لے کر ولایت حیدر افتار میرے پیشے نظر ہیں حاجی جی گئے جو دنیا سے لے کر ولایت حیدر ہم ان عزیزوں کا غم اس لیے نہیں کرتے ہم ان عزیزوں کا غم اس لیے نہیں کرتے وہ ابھی زندہ و جعوید ہے خدا کی قسم علی کے چاہنے والے کبھی نہیں مرتے وہ ابھی زندہ و جعوید ہے خدا کی قسم علی کے چاہنے والے کبھی نہیں مرتے علی کے چاہنے والے کبھی نہیں مرتے اب ایک دور فکر پڑھ دیئے محمد آلے محمد مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ چونکہ حسن اخلاق کے شادات شمن رکھتے ہیں دیکھیں علی والوں کا کیا کردار ہے مولا حسین کے چاہنے والوں کے کیا عزمت ہے اور کیا ان کی سوچ و فکر ہے کہ حسن اخلاق کے شادات شمن رکھتے ہیں اپنی سانسوں کی حرارت میں وطن رکھتے ہیں بھئی اپنی سانسوں کی حرارت میں وطن رکھتے ہیں اور موت سے کیسے ڈرائیں گے زمانے والے دیکھیں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کربلا کی مولانا کی زیارت کے لیے ما شاء اللہ کتنے مومنین جاتے ہیں کہ موت سے کیسے ڈرائیں گے زمانے والے ہم تو پہلے ہی سے منگوہ کے کفن رکھتے ہیں بھئی موت سے کیسے ڈرائیں گے زمانے والے ہم تو پہلے ہی سے منگوہ کے کفن رکھتے ہیں جو بھی مومنین کربلا مولا جاتا ہے اس کے دل کا ارمان ہوتا کہ میں ماں سے کفن لے گیا ہوں اور یہاں تک ہی ہوتا کہ مثلا شبی بھائی کربلا جائیں گے تو میں کہوں گا کہ شبی بھائی آپ میرے لیے بھی کفن لے کے آ جانا تو چھے کروڑ سات کروڑ پانچ کروڑ جو مومنین جاتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ایک آدمی دو کفن لے گا آئے گا تو چودہ کروڑ کم سے کم کفن ماشاءاللہ بولا حسین دے رہے ہیں یہ بات آپ کے پیشے نظر دے گا مقصد زندگی جینے کا چلن باٹتے ہیں بھئی مقصد زندگی جینے کا چلن باٹتے ہیں حیاء دائی ملو شاہ زمن باٹتے ہیں حیاء دائی ملو شاہ زمن باٹتے ہیں اور بے کفن کل تھے حسین ابن علی مقتل میں بھئی بے کفن کل تھے حسین ابن علی مقتل میں آج وہ سارے زمانے کو کفن باٹتے ہیں بے کفن کل تھے حسین ابن علی مقتل میں آج وہ سارے زمانے کو کفن باٹتے ہیں آج وہ سارے زمانے کو کفن باٹتے ہیں دیکھئے فقر کا مقام ہے کہ قلب میں عشق علی کی پیاز جو لے کر گیا قلب میں عشق علی کی پیاز جو لے کر گیا یہ یقین ہے دوستو وہ تو لبے کوثر گیا بھئی یہ یقین ہے دوستو وہ تو لبے کوثر گیا اب کمی مرہوں کی محسوس ہوگی عمر بھر ہو رہی ماشاء اللہ کے اکسان ہو گیا ہے جب پسلی بار محفل ہوئی تو ہم نے کمی محسوس کی ہے دیکھیں قازم بھائی کہ اب کمی مرہوم کی محسوس اب کمی خادیم کی محسوس ہوگی عمر بھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب کمی مرہوم کی محسوس ہوگی عمر بھر وہ مگر نایہ کچھ گوھر ہمیں دے کر گیا وہ مگر نایہ ماشاء اللہ کا وہ شہ کا نوحہ گر گیا ماتمی شپیر کا وہ شہ کا نوحہ گر گیا اور فقر کرتے ہیں عزیز و اپروائیس بات پر میں بڑا فقر کر رہا ہوں شبیح وائد کہ فقر کرتے ہیں عزیز و اپروائیس بات پر خدمتِ آلِ نبی میں عاشقِ سرور گیا خدمتِ آلِ نبی میں عاشقِ سرور گیا آئی حضرات میں دو تین شہد کے لیے چونکہ فکر صاحب کا نام پیشکانی میں ہے موجود میں انہوں نے ایک مرہوم کے حالے سے کلام لکھا ہے تو میں ترخواست کرنے لئے آپ فقر صاحب سے کھاولی تشریف لائیں آپ تمام محمد دور پڑھیں محمد آلِ محمد اللہ محمد 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 ب십 بس بسماللہ احبان عزادہ رہا نمازلہ میں کربلا فرمائے کرام مارزی سامائے میں اور اسا دیزہ شہرہ اکرام انجم بھائی چائے مصرہ بلا کسی تفزید کے پیش کر رہا ہوں منادہ فرمائے موت کے حوالے سے رونک تھی جس کے دم سے وہ گوھر چلا گیا رونک تھی جس کے دم سے وہ گوھر چلا گیا افسوس یہ ہے اپنا برادر چلا گیا اور سارے عزیزوں اقربا روتے ہنس لیے سارے عزیزوں اقربا روتے ہنس لیے ایک جان سارے شبت پیمبر چلا گیا ایک جان سارے دھوڑ پڑھیں اوشی بیشک دھوڑ پڑھیں دھوڑ پڑھیں حضرات موت کے حوالے سے ایک مطلع اور چنوشاہ پیش کرتا ہوں انجو بھائی پیش کرتا ہوں کہ دنیا سے بے مثال پیمبر چلے گئے دنیا سے بے مثال پیمبر چلے گئے زہرہ حسن حسین و حیدر چلے گئے زہرہ حسن حسین و حیدر چلے گئے اور سارا جہان صدق میں جن کے بناؤں ہیں یہ وہ بھی تو اس جہان میں آ کر چلے گئے وہ بھی تو وہ بھی تو اس جہان میں آ کر چلے گئے مطلع پیش کرتا ہوں لازہ کریں جنبائی کہ بغض و حسد نفاق سے بچ کر چلے گئے بغض و حسد نفاق سے بچ کر چلے گئے بچ کر چلے گئے پہلے گئے پہلے گئے جو ہم سے وہ بہتر چلے گئے بغض و حسد نفاق سے بچ کر چلے گئے پہلے گئے پہلے گئے جو ہم سے وہ بہتر چلے گئے نظریں اٹھا کے دیکھئے کچھ غور کیجئے نظریں اٹھا کے دیکھئے کچھ غور کیجئے کتنے عزیز کتنے برادر چلے گئے کتنے عزیز کتنے برادر چلے گئے ہمداز بھائی یہ شہر بودر خاص مرادہ کریں گے کہ خدمت وہ کر کے قوم کی آلِ لبی کے پاس خادم حسین ہم سے بچھڑ کر چلے گئے خدمت وہ کر کے قوم کی آلِ لبی کے پاس خادم حسین ہم سے بچھڑ کر چلے گئے ایک روز ہم بھی جائیں گے دنیا کو چھوڑ کر ایک روز ہم بھی جائیں گے دنیا کو چھوڑ کر نا جانے کیسے کیسے نا جانے کتنے آشق سر بر چلے گئے اور ذکرِ حسین آج بھی ہوتا ہے ہر جگہ ذکرِ حسین آج بھی ہوتا ہر جگہ نا جانے کیسے کیسے سخنور چلے گئے نا جانے کیسے کیسے سخنور چلے گئے یہ شہد بزرکات دیکھیں گے کہ رونا روزہ نماز حسنِ عمل اور غمِ حسین روزہ نماز حسنِ عمل اور غمِ حسین روزہ نماز روزہ نماز روزہ نماز حسنِ عمل اور غمِ حسین وہ کامیاب ہیں جو ادا کر چلے گئے وہ کامیاب ہیں جو ادا کر چلے گئے نا جانے کیسے کیسے سخنور چلے گئے نا جانے کیسے کیسے سخنور چلے گئے اپنوں کے غم میں سبر یوں آ جاتا ہے ہمیں اپنوں کے غم میں سبر یوں آ جاتا ہے ہمیں ہمیں ایک دن میں بھوکے پیاسے بہتر چلے گئے اپنوں کے غم میں سبر یوں آ جاتا ہے ہمیں ایک دن میں بھوکے پیاسے بہتر چلے گئے پرسا جنابِ فاطمہ زہرا کو دیجئے پرسا جنابِ فاطمہ زہرا کو دیجئے خون میں نہا کے آپ کے دل بر چلے گئے خون میں نہا کے آپ کے دل بر چلے گئے وہ کامیاب ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے ارمان اس لئے وہ کامیاب ہو گئے ارمان اس لئے سامان آخرت کا جو لے کر چلے گئے دنیا دنیا سے بے مثال پیمبر چلے گئے سلوات سلوات اللہ سلوات اللہ حضرات مہتنام حاجی ممتاز صاحب تو یہ ناانصافی ہوگی چونکہ نماز کا وقت ابھی بہت دور ہے اور زہرین ہو چکی ہے صدر صاحب کا مجھے حکم ہوا ہے اور وہ ضروری بھی ہے میں چاند مستو سے جناب حاجی صاحب کا خیر مقدم کروں اب دوسرے خیر مقدم کریں اب دوسر پڑھیں محمد آل محمد پر اللہ حمد صلی اللہ محمد ممتاز بھائی ابھی جو مثلہ ہوا تھا چاند مستو پڑھا ہوں ابھی جو مثلہ ہوا تھا ہے محمد ہے نبی کی عظمتوں کا ہر طرف چرچہ بہت میں چار مثلے پیش کر رہا ہوں گر کوئی ارمان پوچھے حشر کے میدان میں گر کوئی ارمان پوچھے حشر کے میدان میں کامیابی کے لیے سامان ہو کتنا بہت گر کوئی ارمان پوچھے حشر کے میدان میں کامیابی کے لیے سامان ہو کتنا بہت ایک نماز قبریہ ہو دوسرا عشقِ اعزاء ایک نماز قبریہ ہو دوسرا عشقِ اعزاء اپنی بخشش کے لیے سامان ہے اتنا بہت اپنی بخشش کے لیے سامان ہے اتنا بہت ایزاد میدنام محترم حاجی منتاز صاحب مزفنیر کے آواز دے رہا ہوں دو چار شیئے کے لیے اتشریف جائے اس کے بعد قبلہ آپ سے روبرو ہوں گے آپ دور پڑے محمد آئے قبلہ کی پوری جاتھ ہے نارے حید علی بس وہ دو چار منٹ ایک دور پڑھیں محمد والا محمد پر محمد صلی اللہ محمد چونکہ یہ مرہوم کی عصال سواب کی مجلس ہے لہٰذا اسی مناسبت سے مطلع پیش کر رہا ہوں ارز کرتا ہوں جب غلامِ مرتضی کے کچھ قرین آتی ہے موت جب غلامِ مرتضی کے کچھ قرین آتی ہے موت فضل سے مولا کے مثلِ پھول بن جاتی ہے موت جب غلامِ مرتضی کے کچھ قرین آتی ہے موت فضل سے مولا کے مثلِ پھول بن جاتی ہے موت یہ ہے روایت دشمنِ مولا علی کے واسطے ہے روایت دشمنِ مولا علی کے واسطے کرب انگے زور حیبتناک بن جاتی ہے موت دیکھ اور یہ جناب خادم کی خدمتیں بیش کر رہا ہوں گے ہے روایت دشمنِ مولا علی کے واسطے کرب انگے زور حیبتناک بن جاتی ہے موت دیکھتا رہتا ہے مومن صورت مولا علی انہی لمحوں میں بدن سے روح لے جاتی ہے موت دیکھتا رہتا ہے مومن صورت مولا علی انہی لمحوں میں بدن سے روح لے جاتی ہے موت موت آتی ہے زمانے میں علی والے کو جب جب موت آتی ہے زمانے میں علی والے کو جب آتو جاتی ہے مگر خود عشق برساتی ہے موت مرتضی کا شہدہ اور عباس غازی کا غلام مرتضی کا شہدہ اور عباس غازی کا غلام مار کر ایسے کو اس پر خود ہی مر جاتی ہے موت مار کر ایسے کو اس پر خود ہی مر جاتی ہے موت اب یہ بھی شہر سنیے حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں در حقیقت حیدری کو موت آتی ہی نہیں بھائی دوروں تو قرآن محمد والے محمد بھائی شہر سنیے طالب بھائی در حقیقت ہے دری کو موت آتی ہی نہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس الموت کا زائقہ چکتا ہے مرتا نہیں دوروں پڑھے محمد والے محمد کا صرف زائقہ چکتا ہے زائقہ مرنا اور زائقہ چکھنا یہ دونوں علاج اللہ مفہوم ہیں دوروں پڑھے محمد والے محمد پھر شہر بیش کرو بر حقیقت حیدری کو موت آتی ہی نہیں ہاں جو آتی ہے بظاہر وہ بھی کہلاتی ہے موت ہاں جو آتی ہے بظاہر یہ بھی دیکھا ہے در زہرہ پہ ہم نے ایک دن یہ بھی دیکھا ہے در زہرہ پہ ہم نے ایک دن اذن لینے کے لیے زہرہ سے رک جاتی ہے موت اذن لینے کے لیے زہرہ سے رک جاتی ہے موت اب یہ بھی دیکھ لے گا آپ حضرات کے لئے شیر پیش کر رہا ہوں آپ کے لئے خادمیان کے لئے تو کر دیا اب آپ کے لئے شیر پیش کر رہا ہوں آخرت کے واسطے نیکی ہی نیکی کیجئے آخرت کے واسطے نیکی ہی نیکی کیجئے زندہ لوگوں کو یہی ایک بات سمجھا تھی زندہ لوگوں کو یہی ایک بات اب دیکھے گا ایک محاورہ ہے کڑوی حقیقت کڑوی حقیقت ہونا محاورہ ہے شیر پیش کر رہا ہوں موت کا آ جانا ایک کڑوی حقیقت ہے مگر موت کا آ جانا ایک کڑوی حقیقت ہے مگر کربلا میں شہد سے شیری نظر آتی ہے موت کا آ جانا ایک کڑوی حقیقت ہے مگر کربلا میں شیری نظر آتی ہے موت ہم مرہوم کی زندگی کو متل نظر رکھتے ہوئے شیر پیش کر لاؤں ذرا دروت تو پڑھے ہم محمد عالم محمد پر بس آخری شیر حضور حضور زندگی کر ہو بری تو موت بھی ہوگی بری زندگی کر ہو بری تو موت بھی ہوگی بری زندگی اچھی ہو تو اچھی ہی بن جاتی ہے موت کربلا والوں نے اے ممتاز ثابت کر دیا یہ نہیں گھبراتے ان سے خود ہی گھبراتی کہاں گریگو ساید کربلا والوں نے اے ممتاز ثابت کر دیا یہ نہیں گھبراتے ان سے خود ہی گھبراتی فقط ہو سکتے میروں پیادری کی خواب پہ جینا کا نوحہ دکھانے جا رہی ہوں راتی